لہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لسکو نے آئندہ پانچ سال کے ترکیات تھی پلین کے تحت نیپرا سے چونسٹھ ارب روپے خرچ کرنے کی اجازت حاصل کر دی ہے اس رقم میں سے تنتالیس ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے جائیں گے دنیا نیز کو دستیاب دستابعیزات کے مطابق لسکو نے نیپرا سے گاڑیوں اور فنیچر اور دیگر امور کے لیے چونسٹھ ارب روپے خرچ کرنے کی اجازت لے لی ہے اس رقم میں سے لسکو چار ارب روپے کی گاڑیاں اٹھائیس کروڑ کا فنیچر خرید دی گی جبکہ ساون کروڑ روپے سی چیوی کیمرے لگانے پر خرچ کی جائیں گے اس کے علاوہ چونتیس ارب روپے گرز کی تعمیر اور مرموت پر خرچ ہوں گے سموارٹ میٹرنگ کے لیے آٹھ ارب نوے کروڑ روپے خرچ کی جائیں گے جبکہ مالک کی ماندہ رقم لائن لاسز پر قابل بانے کے اقدامات پر خرچ ہوگی ففاقی وزیر خیزانہ ریونیو سینیٹر محمد اساکڈا نے فائنانس ڈویر میں دوانائی کے شعبے میں اسلانت کے حوالے سے جلانس کی صدارت کی جلانس میں قابل ام تجاویز پر تبادل خیال کیا گیا وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے خیزانہ تاریخ باجوا س اے پی ایم اے برائے ریونیو تاریخ پاشوا سیکریٹری خیزانہ سیکریٹری پیٹرولیوم اڈیٹر جنرل اور پاکستان ایم ڈی ایس ایس جی سی ایل سوئی کمپنیوں کے ایم ڈیز اور سی ای اوز فائنانس اور پیٹرولیوم ڈویر کے سینئر افران نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں تبانائی کی شعبے میں جاری مسائل کے بارے میں تبادل خیال کیا گیا اور تبانائی کی شعبے میں خاصوں پر گیس کی شعبے میں کیش فلو کو بہتر بنانے کے لئے اسلاحات متعرف کرانے کے لئے قابل ام تجاویز پر تبادل خیال کیا گیا اقتصادی رابطہ کومیٹی نے صبح میں خریداری کے لئے گندم کی فی چالیس کلو قیمت کی منظوری دے دی اقتصادی رابطہ کومیٹی کا اجراز وزیری خیزانہ اس اکڈار کی زیر صدارت ہوگا اجراز میں سندھ کو چار آزار روپے فی من گندم کی خریداری کی منظوری دے دی گئی سندھ کو چودہ لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی اجازت دے دی گئی ہے علامی مدعوی پنجاب کو پینتیس لاکھ میٹرک ٹن گندم کی خریداری کی اجازت دے دی گئی پنجاب میں چالیس کلو گندم انتالیس سو روپے میں خریدی جائے گی